بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میلوی ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی افغانی چکن کڑائی کی ریسپی بہت زبردست اور بہت تیسٹی بنتی ہے تو چلیں آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں ویورز آج کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑائی میں ایک کھانے کا چمچ اول ایڈ کریں گے اب اس میں ون کے جی چکن ایڈ کریں گے چکن کو اچھا سے ہم بھون لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ہم نے چکن کو اچھا سے بھون لیا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر لیں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے چکن کو اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حضب ضرورت اب اس کو ہم مزید بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے چیزے ایڈ کر لیں گے چکن کو ہم نے اچھا سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم باقی کے چیزے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین ادر ٹماٹر جن کو میں نے پیوری بنایا تھا ساتھی اس میں ہم سپائسے سے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون رچھری پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اب تمام انگریڈینس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تو یہاں پہ ویورز ہمارا جو افغانی چکن کڑاہی ہے تقریباً ریڈی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ساتھی اس میں ایڈ کریں گے ہرے مرچیں تو بس اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک مزید پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو ویورز یہاں پہ ہمارا افغانی چکن کڑاہی ریڈی ہے اب اس کو ہم گارنشنگ کریں گے ہرہ دھنیہ کے ساتھ تو لیجے ویورز تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی افغانی چکن کڑاہی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے میرے چینل کو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ